چاہیے تو رقیہ کی تعلق سے انہوں نے سوال کیا رقیہ سے مانا دیئے کسی کو بیمار ہو جائے تو علاج کے لئے کون کون سے آیتیں تو دیکھیں اس تعلق سے رقیہ شریعہ میں بہت ساری آیتیں ثابت ہیں جو میرا پچھلا عنوان تھا سوروں کے فضائل میں نے اس میں رکھا تھا رقیہ کے اندر آپ سور فاتحہ پڑھ سکتے ہیں رقیہ کے اندر سور اخلاص سور کافرون سور فلق سور ناس پڑھ سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی بیمار تھا اس کو فیڈ ساتھے تھے صح وہاں نے تین دن تک سور فاتحہ پڑھ کے دم کی وہ اچھا ہو گیا سور کافرون سور اخلاص سور فلق سور ناس کا ہم نے دیکھا ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کٹ لیا آپ نے کہا اللہ بچھو پر لانت کرے یہ انبیاؤں کو غیر انبیاؤں کسی کو نہیں چھوڑتے پھر آپ نے سور کافرون سور فلق سور ناس پڑھ کر نمک مانگایا پانی میں نمک کو کھولا نمک اس زخم پر لگایا اور پڑھ کر دم کیا اور ایک روایت میں سور اخلاص سور ف یہ رقیہ ہے یہ علاج ہے اسی طرح ہم نے